اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو فارغ بیٹھا ہوا تھا میں نے سوچا میں کچھ تھوڑا فردر کانسپٹس اور کلیر کر دوں میرے پاس ایک اس وقت پہ میڈ ان چائنہ نورنگ کو تیس بور اور ایک میڈ ان پاکستان نورنگ کو تیس بور موجود ہیں میں نے دونوں کو جو ہے وہ کھول کے رکھا ہوا ہے پرزے پرزے کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ میں ان کی اندرونی ساخت دیکھ سکوں اور میں پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو میڈ ان پاکستان جو نورنگ کو ہے جو بھی ہے یہ پسٹل تیس بور کا اس میں جو بیرل ہے وہ تھرٹی زیرو سکس امریکن رائیفل کی ہم لوگوں نے ڈالی ہوئی ہے اور دوستو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس کے سلائٹ سے دونوں کی دونوں کا وزن جو ہے چونکہ یہ بہت ہی کسٹمائز ہے تو دونوں کا وزن تو تقریباً ایک جیسا ہی ہے آہ مشین مارکنگ بھی تقریباً ایک جیسی ہے فینشنگ میں یہ تھوڑا سا پتہ چل رہا ہے کہ آہ بہت زیادہ آہ صفائی کے ساتھ جو ہے اس کی سریشنز ہوئی ہوئی ہے جبکہ یہاں پہ اس ریشنز میں اتنی گہرا ہی نہیں ہے سوری اس کے علاوہ جو ویزیبل ڈیفرنس ہے وہ اس کی اس اس میٹل کی آہ ویٹ میں ہے آپ دیکھئے یہ جو اوریجن آہ جو میرین چائنا ہے یہ آپ کو اس کی سلائیڈ یہاں سے اس کی تھکنس آپ دیکھیں اور اس کی تھکنس دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا تھوڑا سا تھکنس کا دونوں کا سلائیڈ کا جو ہے وہ ڈیفرنس ہے باقی چونکہ آہ یہ اتنا زیادہ پریکٹس ہو چکا ہے کہ باقی آپ کو اندر کوئی بہت زیادہ ویزیبل چینج آپ نہیں دیکھ سکیں گے سکیں گے ہاں یہ جو اس کی بیرل کی لوکنگ ہے یہ تھوڑا سا آہ اوریجنل کا ڈیپ ہے اور اس کا اتنا زیادہ ڈیپ نہیں ہے اچھا دوستو اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں سپرنگ ایکوالٹی کے اوپر آہ تو مجھے دونوں تقریباً سیم سیم لگ رہے ہیں جی ڈیوز نو ویزیبل ڈیفرنس ان ان دی بوت ٹھیک ہے جی آپ دیکھ لیجی آپ کو ایک طرح کا فیل ہو رہا ہوگا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کی بیرل کے اوپر تو آپ دیکھئے کہ تقریباً ایک طرح کی ہیں چونکہ یہ سارا مشیننگ ہوتی ہے اس میں ہاتھ کا اور مینول ورک بھی ہے لیکن بہرحال اب تو مشینیں اویلیبل ہیں تو آپ دیکھئے وہ بالکل آپ کو اسی طریقے سے اس کی لوکنگ لگز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جساں اس کے ہیں اتنا ہی ڈیپ ہیں اور آخر میں ہم لوگ آ جاتے ہیں اس کے فریم کے اوپر تو فریم میں اب یہاں پہ دونوں کا ایک جیسا ویٹ اور ایک جیسا کیلبر اور ایک جیسا مجھے جو ہے وہ فینشنگ اور ساری چیز لگ رہی ہے کوئی بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے کوئی بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے دوستو اگر اب یہاں پہ ہم آتے ہیں اس کی پرائیس پہ کہ جو اوریجنل ہے اس وقت پہ میرے خیال میں سیونٹی ایٹی کا چل رہا ہے اور جو تیس بور ہم یہاں پہ لوکل بناتے ہیں تو وہ بارہ ہزار سے بیس پچیس ہزار روپے تک بناتے ہیں اگر تھوڑا سا فردر اگر اسی بیرل کے ساتھ تھوڑا سا اور پارٹس کو اور فردر اچھا کر دیا جائے تیس پہنتیس ہزار روپے پہ چلا جائے آدمی چلا جائے تو میرا نہیں ہے خیال کہ کوئی بہت زیادہ ویزیبل چینج کے ساتھ یہ دونوں پروڈکٹس جو ہیں وہ مارکٹ میں آویلیبل ہیں دونوں کلون ہیں ٹی ٹی تی تیس کی ٹی تیس کے اور دونوں جو ہے وہ ایک ایک کوئی بہت زیادہ زمین آسمان کا ڈیفرنس نہیں ہے ٹھیک ہے چی بہت شکریہ میرے ساتھ رہنے کا ویڈیوز کو لائک کرنے کا کومنٹس کرنے کا بہت شکریہ بہت شکریہ